دانیال تریر کے لیے محفل سجائی گئی ہے یہ سیشن ہے دانیال تریر کے بارے میں کیا کہا جائے میرے خیال ہے گفتگو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ سپیکرز بات کریں گے لیکن دانیال تریر ان عمدہ شاعروں اور تنقید لکھنے والوں میں سے تھے اور آپ کے شہر آپ کے بلوچستان کے شاعر اور نقاط تھے جو بہت کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے پینتیس برس کی عمر تھی ان کی اور دو ہزار پندرہ میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے اچھا دنیا میں ایسی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں کم عمر جہاں شاعر عدیب بہت کم عمری میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے مثال کے طور پر فرانس کے ایک شاعر تھے آتھر رامو جنہوں نے سولہ سے انیس برس کی عمر تک بہترین شاعری کی اور پھر وہ پینتیس برس کی عمر میں ان کے انتقال ہو گئے اچھی طرح انگریز شاعر تھے جان کیٹس دانیال کے انتقال کے بعد امجد اسلام امجد صاحب نے ایک کولم لکھا اور اس میں انہوں نے وہی سوال اٹھایا جو اکثر لوگ جلدی چلے جانے والوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر دانیال اپنی پوری طبعی عمر جیتے تو کیا کیا کارہائے نمائی انجام دیتے عدب کی دنیا میں اب یہ ایک سوال جو ہے وہ اپنے یعنی بالکل ایک درست سوال ہے لیکن جو بھی سرمایہ موجود ہے دانیال کا وہ بے پناہ ہے اور اس میں ان کی جو تخلیقی جوہر ہے جو شاعری ہے اور جو تنقید ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس شخص میں بے پناہ صلائیت تھی اور بالکل منفرد آدمی تھا دیکھئے کسی بھی تخلیق کے لیے منفرد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے شاعر تو آپ کو پانچ چھے لاکھ سات لاکھ ملی لائیں گا پاکستان میں لیکن انفرادیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اور ابتدائیے کو دو شیر سناتا ہوں دانیال کے آپ کو تاکہ تھوڑا سا دانیال جو لوگ نہیں جانتے دانیال کے بارے بے وہ بھی جان جائیں کہ بدن پر ٹانک کر تارے اڑایا جا رہا ہے بدن پر ٹانک کر تارے اڑایا جا رہا ہے مجھے آخر پرندہ کیوں بنایا جا رہا ہے نظر آتی نہیں ہے بولنے والے کی صورت نظر آتی نہیں ہے بولنے والے کی صورت سنائی دے رہا ہے جو سنایا جا رہا ہے تو ہم اچھا یہ تین ڈاکٹر زیا صاحب میں بہت اپنے اعزاز اپنے فخر محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے اس وقت جو اردو عدب میں جو چند گنتی کے جو انگریزی میں ہینڈ فل کہتے ہیں نقاد ہیں ان میں سے ہیں اور بہت پڑھے لکھے بہت بائل مادمی ہیں شیر بھی بہت آنکہ یہ اپنی پہچان شیر نہیں کرواتے لیکن شیر بھی بہت اچھا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے میں بعد میں بات کروں گا لیکن پہلے چونکہ بلال آپ شیر بہت اچھا کہتے ہیں اور بھائیں اس خانوادے سے تعلق ہے جس سے بلال تریر کا تعلق تھا تھوڑا سا اپنے اور یہ پورا خانوادہ بہت خلاق ہے بہت کریٹیو لوگ ہیں آٹھ نو اس خانوادے کے ممبر جو ہیں وہ شیر کہتے ہیں یا اس فن سے جڑے ہوئے ہیں تو بلال تھوڑا سا اپنے بھائی کے بارے میں بطور بھائی بھی بتائیے اور بطور شاعر آپ پر جو اثر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب کو خوش آمدید پی ایل ایف کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جہاں سینئر بلوچستان کے ادبا اور شورا کو یاد رکھا وہاں پہ دانیال تریر کے لیے بھی انہوں نے ایک سیشن رکھا دیکھیں دانیال کا جو نام ہے وہ اس کے پیچھے ہماری فیملی کی ایک ہسٹری ہے کیسے دانیال تریر کم عمری میں اتنا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اتنا بڑا کام کر کے گیا کہ اگر اس کی عمر کو دیکھا جائے تو اس کم عمری میں بھی اس نے بہت اہم کام کیا تو اس کے پیچھے ہماری فیملی کی ایک ہسٹری ہے جس کی شروعات ہمارے تایا رب نواز مائل سے ہوتی ہے انہوں نے سب سے پہلے ہماری فیملی میں لورلائی میں شیر و ادب سے جڑے اور انہوں نے اردو اور پشتوں میں لکنا شروع کیا اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ہمارے ابو سعید احمد گوہر صاحب انہوں نے کنٹینیو کیا اور پھر ان کی ذریعے سے دانیال میں اور ہم تمام فیملی میمبرز میں یہ ادبی اور شیری جراسیم جنہیں کہتے ہیں یہ پیدا ہوئے اور ہم اپنے ابو سے بے تہاشا انسپائر تھے کیونکہ ہم نے اپنے ابو کو کبھی بھی کتاب کے بغیر نہیں دیکھا وہ کتاب سے جڑے ہوئے کتاب سے محبت کرنے والے ایک ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی آخری سانس تک اور اپنی بیماری میں اپنی مشکل حالات میں اپنی کتاب دوستی نے بھائی ہمیشہ تو دانیال ابو کو آئیڈیالائز کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے ہماری فیملی میں لکھنا شروع کیا اور دانیال کی جو شخصیت تھی وہ جذباتی شخصیت تھی حساس شخص تھے اور انہوں نے اسی کام کو عدب کے کام کو شیر کو بڑے ہی جذبات کے ساتھ اور بہت ہی حساسیت کے ساتھ کیا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دانیال نے کم عمری میں شیر و عدب میں بھی شیر میں بھی شاعری میں نظم میں غزل میں اور تنقید میں بہت ہی عمدہ کام کیا اس کا کام سامنے آیا اور اس نے اردو کے ساتھ ساتھ جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ پشتوں میں بھی تنقید میں اور شاعری میں کام کیا جو کہ یہاں پہ بہت سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دانیال کے کام کو جانتے ہیں اور دونوں حوالوں سے پشتوں کے حوالے سے بھی اور اردو کے حوالے سے بھی دانیال کے کام کو اہمیت دیتے ہیں تو دانیال نے ہم سے ہمیں ہماری فیملی میں سب سے کم عمری میں بہت زیادہ اور قانٹیٹی میں بھی اور قولیٹی میں بھی بہت اچھا کام کیا تو یہاں پہ میں ایک چیز جیسے میں دانیال کو دیکھتا ہوں میں یہ ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا ویسے تو میں بھائی ہوں تو میں ظاہر ہے سب مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں بے ایسیت بھائی دانیال پر بات کروں لیکن دانیال کا عدبی پہلو اتنا حاوی ہے بہیسیت ہم اس کو فیملی میمبر بھی پہلے اس کو ہم بہیسیت عدیب دیکھتے ہیں بعد میں ہم اس کو اپنے بھائی کے طور پر دیکھتے ہیں دیکھیں دانیال تریر کے بارے میں اگر میں بطور بھائی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک عدیب بھائی تھا کیونکہ ہمارے رشتے میں بھائی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کانسٹنٹ تھی جسے عدب کہتے ہیں دانیال کی کوئی محفل دانیال کی کوئی بات دانیال کے دن کا کوئی حصہ عدب سے الگ نہیں گزرتا تھا اس نے عدب کو اپنی زندگی میں گوند لیا تھا اور ہر چاہے اس کی کوئی بھی محفل ہو چاہے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہو سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہو وہ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ بیٹھا ہو دانیال کی ایک کانسٹنٹ جو چیز ہوتی تھی جو بحث ہوتی تھی وہ عدب ہوتا تھا اسی لیے شاید اس نے اتنی کم عمر میں اتنا اہم کام کیا اور اس کے علاوہ ہم میں اور دانیال ہماری جو ہے ایج میں پانچ سال کا گیپ ہے لیکن ہمارا رشتہ ہمیشہ دوستی کا رہا مجھے میوزک سے دلچسپی تھی شروع میں اور دانیال کو شیر و عدب سے تو ہم بڑی بڑا ٹائم سپینڈ کرتے تھے وہ کچھ لکھتا تھا میں دھن بناتا تھا اور ہم اس طرح کی کریٹیو ایکٹیوٹیز میں بڑا وقت سرف کرتے تھے دانیال جب بھی کچھ نیا لکھتا تھا تو ہم سب بہن بھائیوں کو جب تک ابو حیات تھے تو ابو کو ہم سب کو بٹھا کر وہ اپنی نظم سنا رہا ہے کبھی اپنی غزل سنا رہا ہے پھر ہم میں جب تنقیدی زوق پیدا ہوا تو وہ ہمیں اپنے بڑے بڑے مزامین بھی بٹھا کر سناتا تھا شاید وہ ہماری فیملی کی ایک شیری اور عدبی تربیت بھی بنی کہ دانیال کے جانے کے بعد ہم سب نے وہی بیڑا اٹھایا اب ہم سب بھی لکھ رہے ہیں سب کچھ سب پڑھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا یہ تو ہوئی بطور بھائی اور بطور ایک عدیب بات درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس معلوم جو کہ ان کے شاگرد ہیں اور آج بھی بہت موقع قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں اور شاید ان کی ریسرچ آنے والے وقت میں چھپے گی بھی تو اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ باقادہ عشق کی حد تک یہ اپنے استاد کو چاہتے تھے اور تو ذرا سا اویس آپ اصلا میں آپ سے ایک سوال گھما پھرا کی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بلال نے جو بات کی ان کے حساس ہونے کی آپ جب بطور استاد ان کی طرف کھچے جب گئے کیا چیز تھی جو آپ کو ان کی طرف لے کے گئے اور یہ جو حساسیت والا پہلو ہے اس پر بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں سب سے پہلے میں آرٹس کانسل کراچی والوں کا دل کی عطا گئے رائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بلوچستان اور بلستان کے عدیب و شہرہ کو اہمیت کا عامل سمجھتے ہوئے ہمیں وقت فرام کیا کہ ہم ان پر بات کریں چونکہ یہ سیشن پورا دانیال دھریر پر ہے تو پہلا سوال جو سر آپ نے پوچھا بحیثیت استاد اور میں ان کی طرف کیسے مائل ہوا اور کس طریقے سے میں ان سے بلا سر دیکھیں سب سے پہلے تو روحیں جو ہے وہ لشکر کی مانند ہوتی ہے وہ اپنے حدف کو تلاش کرتی رہتی ہیں کوچ کرتی رہتی ہیں جب وہ منزل آ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کر چھپک جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنا پڑا جتنا سٹرگل کیا دانیال تریر وہ بنیادی پوائنٹ یا منزل تھا جہاں آ کے مجھے ٹہرنا تھا جہاں سے مجھے جو ہے جو ہے چیزیں سیکھنی تھی سمجھنے تھی تو وہ بلوچستان کا وہ فرد ہے بحیثیت استاد میں کہوں کہ وہ ایک مکناطی سی قوت کے حامل شخصیت ہے کہ کوئی بھی ہوتا خواہ وہ شیر و عدب سے شغف رکھنے والا شخص ہو یا کوئی اور بھی ہو تو وہ اس کی طرف خود کی چاچا لاتا تھا اور کوئی بھی علم کوئی بھی ڈسکشن ایسا نہیں تھا جس پر وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور اپنے سامنے بیٹھنے والے جو سوال پوچھنے والے سننے والے تھے ان کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا تو یہ ان کی خاصیت ہے ان کی بڑائی ہے بحیثیتیں استاد میں سمجھتا ہوں کہ حال میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے فن و فکر کے حوالے سے اگر میں دو چار باتیں کروں ان کا کام کتنا وسیع ہے اور انہوں نے اتنی کم عمری میں جتنا کام کیا ہے وہ آلہ پائے کے ناکدین یا آلہ پائے کے شاعروں نے نہیں کیا تو سب سے پہلے میں بلوستان کے عدبی منظرنامے کو دو صورتوں میں دیکھتا ہوں کہ پہلے تو بلوستان کے عدبی منظرنامے کو آپ دو صورتوں میں دیکھتے ہیں ایک یہاں کا مقامی عدب ہے اور دوسرا یہاں کی مجموعی اردو عدب کی روایات ہیں یہاں کی ہر تحریر ہر تخلیق میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے ہر نظریہ جو کچھ بھی ہے جس بھی زبان میں لکھا جا رہا ہے آپ اس کو یہاں کی عدبی تہذیبی جو یہاں کی سیاسی سماجی تناظر ہے اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو ستہی طور پر دیکھتے ہیں اور یہ فیصلہ سادر کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو سب سے پہلے آپ کو اگر دانیال تریر سمجھنا ہے جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی سنجیدہ کرت کرنی پڑے گی بغیر سنجیدہ کرت کے آپ دانیال کے مقام و مرتبے کا تعیون نہیں کر سکتے وہ ہمگیر شخصیت ہے ان کی شخصیت بھی عدبی ہے ان کا کانا بھی ان کا پینا بھی اڑنا بیٹنا سونا سب عدب سے ریلیٹڈ ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے عدب میں خاص طور پر تنقید میں شاعری میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ کسی طور پر اردو کے آفاقی تناظر میں آفاقی سطح پر جو عدیب ہیں ان سے کسی بھی سطح پر کم نہیں یہ بات بہت بڑی ہے لیکن اگر بحیثیت کاری اس کو دیکھا جائے اور اس کی کرت کی جائے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کے ٹائٹل پڑھ لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر یہ کچھ ہے یہ اس کے اوپر بات کیا ہوگا لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر مطن میں کیا درج کیا گیا تو دانیال تریر کی اگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں خواہو ماصر تیوری اینٹ تائیون قدر ہو یا بلوچستان شیریات کی تلاش میں آپ اس کتاب میں بلوچستان کے ان شوارہ کو اٹھا کے آفاقی سطح پر دانیال تریر نے متعارف کرایا ہے جو اس سے پہلے مقامی اردو جو ہماری روایات ہے ان میں ان کی شناخت ایک طرح سے مبہم تھی ایک طرح سے وہ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے ذرا سا آفاقی سطح کو جھلا ایکسپلین کریں نا میں آفاقی سطح کو اردو مجموعی جو اردو روایات ہیں مارے پاس برے صغیر پاکو ہند کی اس کے تناظر میں بات کر رہا تھا کہ ان کی سطح پر انہوں نے ان کو متعارف کرایا ان کے شیری سیاب کو ڈسکس کیا اور لوگوں کے سامنے جاگر کیا آپ صرف میں دانے التریر کی ایک کتاب جدیدیت ماباد جدیدیت اور غالب پہ بات کروں کہ انہوں نے ہم میں یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کتاب کا ٹائٹل دیکھتے ہیں میں نے جو غالب کے متعلق جو کام ہوا ہے جو پڑا ہے یا جتنے شہرائی نے غالب کے کلام کی تفہیم کیے اگر آپ سنجیدگی سے غالب کی جدیدیت ماباد جدیدیت اور غالب جو دانے التریر کی تنقیدی کتاب ہے آپ صرف اس کو اگر پڑیں اس کے اندر اتنے نکات انہوں نے نئے نکات اٹھائے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے وہ کسی طور پر نہ وزیر آغا سے نہ گوپی چند نارنگ سے کم تر شاعر ہیں دانے التریر نے مجھے یاد ہے کہ دانے التریر نے ایک کراچی میں میرے خیال میں ایک پروگرام میں اپنے ایک شاعر پہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا اپنا اس پہ بات کی تھی تو انہوں نے گوپی چند نارنگ نے خود ان کی تعریف کی تھی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ آگے بہت کام کرے گا تو اگر آپ جدیدیت ماباد جدیدیت اور غالب جو ان کی کتاب ہے صرف آپ اس کتاب کو اٹھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غالب پر پانچ سے دس بہترین شرح کی کتابیں یا غالب کو بڑا شاعر ثابت کرتی ہیں تو وہ کتاب ان میں سے ایک ہے آپ غالب دانیال تریر کی نظم اٹھا کے دیکھ لیں ان کی میں صرف اگر طویل نظم خدا میری نظم کیوں پڑے گا پہ بات کروں کہ اس کے چوبیس حصے ہیں میں نے کچھ حصوں پہ کام کیا ہے تو اس میں آپ کو اتنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس میں اس نے ڈسکس نہ کیا ہو اور اس سے جو ہے وہ بیان نہ کیا ہو دیکھیں سر عدب میں آپ سینسی طور پہ اگر آپ کسی چیز پہ تجربہ کرتے ہیں تو اس کی حیعت بدل جاتی ہے جب آپ شیر و عدب میں تجربہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیمانہ بناتے ہیں تو دانیال تریر نے اپنی ذات کو پیمانہ بنایا اور آپ اگر دیکھیں تو اس کی ذات خود عدب میں ڈل گئی وہ سرابہ خود عدب تھے تو ان کا کام بہت وسیع ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اور چیزوں پہ چکریہ نہیں آپ کے بعد دوارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زیاد صاحب تو جیسے ابھی اویس معلوم نے ان کی تنقید پر بھی بات کی اور کہا کہ سنجیدہ قلط کی ضرورت ہے ابھی آپ کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کر رہے تھا دو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ ان کی جو تنقید ہے اس کے کچھ محاصن آپ نے مجھے بتائے تو آپ ذرا سا ان کی تنقید کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بہت شکریہ دانیال تریر سے ایسے چلیں آغاز یہاں سے کہتے ہیں میری کچھ ملاقاتیں کراچی میں ہوئیں ایک دفعہ وہ لاہور آئے ملاقاتیں کم تھی لیکن طبیل تھی کئی کئی گھنٹوں کی ملاقاتیں تھی تو کچھ مجھے اس کو سمجھنے کا موقع ملا ان ملاقاتوں سے بھی پھر میں نے جب ان کی کتابیں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جس طرح کے انسان تھے ان کے کام بھی ویسا ہی تھا کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدیبوں کی شخصیت دو لخت ہوتی ہے وہ اپنی جو سماجی زندگی ہے اس میں کچھ اور ہوتے ہیں باتیں کچھ اور طرح کرتے ہیں لکھتے کچھ اور طرح سے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ان کے وجود کا اظہار نہیں بنتی ہے ان کا عدب تو تنقیدی تیوریوں پہ نارنگ صاحب سے بلکہ وزیر آغاز سے آغاز ہونے والا بقاعدہ آغاز ہونے والا جو کام ہے وہ اب جو ہے آہستہ آہستہ کلیشے بنتا جا رہا ہے اس کو کلیشے بنانے میں لکھنے والوں نے کام بہت کیا ان کا قصور زیادہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے کام کیا جو اسے سمجھتے نہیں تھے ہم جب ان تنقیدی تیوریوں پر ان کا کام پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل متون بھی نہیں پڑے جو ان تنقیدی تیوریوں کے تھے بلکہ ان پر جو کمنٹریز تھیں ان کو پڑھا اور پورا نہیں سمجھا جس کی وجہ سے مجھے یہ دو دوسرے آدمی لگے ہیں جنہوں نے تنقیدی تیوریوں پر عدب کے حوالے سے سوال اٹھایا اور کوئی آدمی نہیں ملتا اور تنقید کے جو ہے نا رتب اللسان ہیں اس کی ان تنقیدی تیوریوں کے کمالات کے لیکن اس حوالے سے کہ ان تنقیدی یہ تنقیدی تیوریاں کیا ہیں اور عدب کے حوالے سے ان میں کیا نہیں ہے کیا ہے اور عدب کے حوالے سے کیا نہیں ہے یہ سوال دانیال تریر نے اٹھایا ایک اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے کم کام کیا ان کے بھی تین چار مضامین یہ سوالے سے ہیں ڈاکٹر امجد تفیل انہوں نے بھی یہ سوالات اٹھائے اور ان سوالات کی بنیاد تھی تخلیقی تجربہ کیونکہ عدب سب سے پہلے تخلیقی تجربہ ہے اور عدب اور غیر عدب میں فرق تخلیقی تجربہ کرتا ہے عالی عدب اور کم تر درجے کے عدب میں بھی فرق تخلیقی تجربہ کرتا ہے لیکن ان تھیوریوں میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تخلیقی تجربے کو سمجھنے والی ہو یا اس کا مقام ان کا پہلے ہی مضمون جو اس کتاب میں ہے وہ اس کا موضوع یہی ہے تنقیدی تھیوری اور تائیون قدر کہ تنقیدی تھیوری کیا عدب کا جو قدر کا قدری فیصلہ دے سکتی ہے تو نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی بڑی تفصیل سے انہوں نے اس تھیوری پر لکھنے والے جو بہت معروف لوگ ہیں ان کے ریفرنسز سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی بات کیوں مکمل نہیں ہے کیوں وہ یہ نہیں بتا سکے کہ تھیوری کے پاس تائیون قدر کی کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے تو انہی کی بنیاء یعنی لکھا انہوں نے اردو میں تنقیدی تھیوریوں پر لکھنے والے جو ہمارے نقاد ہیں ان کے حوالے سے لکھا تو دوسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر تنقیدی یعنی کسی مطن کی قدر کا ہم تائیون نہیں کرتے تو اس کی تخلیقی یا عدبی حیثیت کیا ہے کیا صرف یہ کہ فلان شیر میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے یہ اس کا قدر بڑھا سکتا ہے ہمارے تنقیدی تھیوریاں پر کام کرنے والے جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مطن کے زیادہ معنی بیان کرتے ہیں تو یہی اس کی بڑھائی ہے دانیال تریر کہتے ہیں یہ نہیں ہے اس لیے کہ کسی غیر عدبی مطن کے بھی زیادہ مفاہیم ہو سکتے ہیں یا بیان کیے جا سکتے ہیں تو جو نقاد ہے اس کے لیے ہمیشہ سے سب سے مشکل کام یہ رہا ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ کس درجے کا ہے اور اس کے اس درجے کے ہونے کی کیا وجوہات بہت اہم بات کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اس خود بھی وہ انتہائی خلاق آدمی تھے جیسے ٹی ایس ایلیٹ چونکہ شاعری بہت اچھی کرتا تھا تو اس کو معلوم تھا اور بڑا نقاد بنا کوئی شکوش ہوا نہیں ہے کہ نہ صرف وہ خود بہت اچھے تخلیق کار تھے بلکہ تخلیقی تجربے کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسے نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے جو تخلیقی تجربے جس کی توسیق نہ کرتا ہو ان کے لئے تخلیقی تجربہ تنقید میں بھی بہت اہم تھا اور شاعری میں بھی بہت اہم تھا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے پیرزادہ صاحب کہ کام کی زخامت کبھی بھی کسی کے مقام اور مرتبے کا تعیون نہیں کرتی اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصیم اجازی نے بہت لکھا ہزاروں صفات لکھ ڈالے لیکن اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں امیرہ احمد نے ہزاروں صفات لکھ ڈالے ان اردو ناول کی تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے سدھی سی باتیں ہیں تو دیوان غالب اتنا سا ہے وہ روشن ہے افق پر عدب کے افق پر صدیوں سے روشن ہے صدیوں تک روشن رہے گا تو کام کم یا زیادہ نہیں ہوتا شائری کی جو بنیادی مسئلہ ہے شائری کی عدب جس میں فکشن بھی شامل ہے یہ بنیادی طور پر علم الانسان ہے کہ وہ یہ بیان کرتی ہے شائری میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس دور کا انسان جس دور میں وہ کوئی شائر شیر کہہ رہا ہوتا ہے وہ کتنا اس میں آیا ہے اچھا یہ بہت خطرناک زمانہ تھا دور کا آغاز غالب سے ہوا تھا اور وہ ایک کسری انسان بنا رہا تھا یہ پورا سسٹم جسے سرمایہ داری نظام ہم کہتے ہیں تو ایک ادھورہ انسان اور تیقنات سے تہی انسان جسے نہ خدا پہ رسول یقین ہے نہ جسے رسول پر یقین ہے نہ جسے اقدار حیات پر یقین ہے کیونکہ اگر یقین ہو کسی کو خدا رسول پر یقین ہو خدا پر یقین ہو وہ ملاوٹ نہیں کر سکتا کسی کا حق نہیں مار سکتا کسی کی جگہ نہیں بند کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نہیں جا سکتا یہ پیدا ہوتے ہیں جب خدا اور رسول پر ایمان اور یقین ختم ہو جاتا ہے ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں دوسروں کی جگہ پہ جاتے ہیں یہ اور پھر وہاں اس معاشرے میں خدا کا تصور بھی بہت منفی ہوتا ہے جو خدا نہیں ہے ہم خدا کو وہ بنا دیتے ہیں ان کی وہ نظم جن کا ذکر یہ کر رہے تھے اور اس کتاب کی کئی نظمیں اس حوالے سے ہیں کہ ہم خدا کو کیا سمجھ یہ یہ اس ان نظموں میں دانیال تریر کا تصور خدا اپوزٹ صورت میں موجود ہے یعنی جن کی بات کر رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا میں اس کے متضاد سمجھتا ہوں یہ بغیر نظم کا مطن میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کچھ مطن کے پیچھے ہوتی ہیں تو جو مطن کے پیچھے ہے وہ منشاہ مصنع وہ تا ہے میں کیا سمجھتا ہوں میں اگر آپ اجازت دیں تو خالی گفتگو سے کبھی ہم کسی شاعر کو عدیب نہیں سمجھ سکتے میں دو تین نظمیں سناتا ہوں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ شاعر تھا جو بہت ریئر نظر آتا ہے جو مروج تصورات کی شاعری نہیں کرتا بلکہ تصورات کو توڑتا ہے اور جو تصورات غیر انسانی ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہوتے ہیں وہ ان کی تقذیب کرتا ہے ان کی نفی کرتا ہے تو میں ان کی جس نظم سے آغاز کرتا ہوں وہ نظم بہت خطرناک ہے اپنے عنوان میں اور عام آدمی اس کو توہین خدا بھی کہہ سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ حمدیہ نظم ہے میں یہ کہتا ہوں نظم کا عنوان ہے ڈاغ اینڈ سوالی نشان اور نظم ہے حرفوں کی ترتیب الٹ کر کان کو ناک بنا سکتا ہوں یہ دانیال تریر نہیں کہہ رہے یہ اس دور کا سرمایہ دار طاقتور وہ جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے آپ کے مقامی معاشرے میں اور عالمی سطح پر وہ جو عالمی مالیات کار پوریشن مالکان ہیں جو ہمیں جانور سمجھتے جانور بھی نہیں سمجھتے ان کا نکتہ نظر آیا ہے اس میں حرفوں کی ترتیب الٹ کر کان کو ناک بنا سکتا ہوں ناک کو کان بنا سکتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے شیر کو ایک اشارے پر میں بندر ناچ نچا سکتا ہوں بندر کو جنگل کا راج دلا سکتا ہوں سچ کو جھوٹ بنا سکتا ہوں جس کو جیون دینا چاہوں دے سکتا ہوں جس سے جیون لینا چاہوں لے سکتا ہوں برف کو آگ اور آگ کو پانی کر سکتا ہوں لا فانی کو پل بھر میں فانی کر سکتا ہوں آبادی اور بربادی کے جنتر منتر یاد ہیں مجھ کو جادو گر ہوں لہو اور آنسو مجھ پر کیسے اثر کریں گے میں پتھر ہوں جادو گر ہوں لہو اور آنسو مجھ پر کیسے اثر کریں گے میں پتھر ہوں پتھر کے موں سے نکلی کالی آواز پتھر کے موں سے نکلی کالی آواز ہوں دہشت ساز ہوں لاغ کو اُلٹ دیں تو نظم کا عنوان پورا ہو جاتا ہے بہت بہت معافی جاتا ہوں اشارہ ہو رہا ہے وقت کی قلت کا جلی سے لیکن میں چونکہ ایک دور ہی ہوا ہے آپ بلال کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجئے جلی سے میں یہاں پہ دانیال کو بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دانیال کے سٹوڈنٹ ہیں معاصرین ہیں دانیال کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بحیثیت عدیب شاعر دانیال کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال میں جو توازن مجھے نظر آتا ہے بحیثیت عدیب وہ شاز شاز ہی کہیں ملتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی دیکھیں دانیال نے تین اسناف میں کام کیا ہے نظم میں غزل میں اور تنقید میں اور جب آپ اس کے دانیال کے بیلنس کو دیکھیں گے کہ دانیال نے جتنا اہم کام نظم میں کیا ہے اتنا ہی غزل میں بھی کیا ہے جتنا منفرد کام اس نے تنقید میں کیا ہے اتنا ہی اس کی غزل میں وہ انفراد نظر آتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو دانیال کی تین کتابیں تنقید کی ہیں تین نظم کی ہیں تین غزل کی ہیں اسی طرح اگر آپ پشتوں میں دیکھیں تو ایک تنقید کی کتاب ایک شاعری کی کتاب تو بڑا ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس کی تنقید میں بھی آپ کو تخلیقیت نظر آتی ہے تو جتنا وہ اپنے عدب کو جانتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا شعوری ہے کہ اس نے یہ کر دکھایا ہے کہ جب ایک نظم غزل کا شاعر نظم لکھتا ہے تو اس کی نظم پہ اثرات نظر آتے ہیں غزل کے اور جب کوئی تنقید جب کوئی نقاض شاعری کرتا ہے تو اس کی شاعری میں اس کی تنقید جلگتی ہے لیکن دانیال کے یہاں دانیال نے جس طرح سے اصناف کو الگ الگ برتا ہے اور جیسے ان کے ساتھ الگ الگ انصاف کیا ہے اور ان کو ایک دوسرے میں خلط ملت نہیں ہونے دیا تو یہ بڑا کنٹیبیشن ہے جلی سے اویس میں آپ کی تحقیق میں کر رہے ہیں ایک ڈیڑھ منٹ میں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہیں تو بھی کہہ دیجئے لیکن مہتصر یہ کہ ان کے ہاں جو میں اکثر ان کے شیر پڑھتا ہوں تو شہر اور گاؤں کے بارے میں جو ایک لائن کچھی بھی ان کے شیر ہے کہ کھیج جب سوک گئے تب ہمیں معلوم ہوا گاؤں تک شہر کے موسم کو سڑک لے آئی یہ جو بات ہے ان کے حضر پر روشنی ڈالی آپ نے جو شیر پڑھا اور سر نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے جو نظم سر نے پڑھی کہ جو سوالات عوام کے عام لوگوں کی طرف سے وہ اس نے اٹھائے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو رویے جو سوالات ہیں میں ان کے برقس کیا سوچتا ہوں اور ان کو اصل میں کیا ہونا چاہیے ان کا جو تنقیدی ویجن ہے یا ان کی عدوی جو ویجن ہے وہ بہت زیادہ متنو اور وسیع ہے آپ اسے ایک لمحے میں ایسے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے تنقید میں بھی وہ کسی بنے بنائے اصول پر آنکھیں بند نہیں کرتے وہ جب کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ آمی گہرائی کے ساتھ کرتے اور جس کی شاعری جس تناظر میں ہے اسی سے وہ تنقیدی ماخذات اٹھا کر اس پہ بات کرتے وہ کسی دوسرے تنقیدی ماخذات یا اصولوں کو کسی دوسرے کے شیری سیاق پر جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے نہ ہی اس پہ اس کو لاغو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تنقیدی اور شیری سیاق ہے اصل میں اس نے ان کے جو بنیاد ہے وہ روح اثر پہ رکھا ہے جو ہی وقت بدلتا جاتا ہے تو ان کا شیری سیاق جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے اور ان کے تنقیدی جو سوالات استفامی ہے جو انہوں نے تنقیدی کتابوں میں اٹھائے ہیں مزامین میں اٹھائے ہیں وہ اچھا وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اگر کسی تنقیدی مضمون میں کوئی بات کر رہے ہوں تو دوسرے کسی تنقیدی مضمون میں اس بات کو رد نہیں کرتے بلکہ اسے مزید کنٹینیو کر کے آگے بڑھاتے ہیں بہت شکریہ بس آخری بات میری دلچسپی کی بات ہے لیکن میں جب دانیال کو پڑھتا ہوں تو دو تین استیارے یا علامت ان کے ہاں بہت ہیں ایک تو خواب کا استیارہ اور ایک پرندے کی علامت پرندے پر بجھاؤ ایک جلاو خواب کا کیا ہے ایک بجھاؤ ایک جلاو خواب کا کیا ہے آنکھوں میں رکھ کر سو جاؤ خواب کا کیا ہے ایک کباری گلیوں گلیوں واج لگائے راک خریدو آگ کے بھاؤ خواب کا کیا ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ آپ نے پہلے بھی غزل کے شعر سنائے اب بھی غزل کے شعر سنائے نصبی میں پاس ہے وہ ٹائم نہیں ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کیوں سمجھ آئے کیونکہ غزل کے شعر میں کوئی بڑی بات گہری بات نہیں کی جا سکتی اب اس وقت دانیال تریر کی تنقید میں بڑی گہرائی تھی لیکن ابھی انہوں نے پہلے سے موجود جو تنقیدی تصورات چل رہے تھے ان پر سوال اٹھائے تھے اپنا سوال نہیں بنایا تھا اگر وہ اللہ انہیں زندگی دیتا تو ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنا تنقیدی سوال کوئن کر سکتے تھے ایک چیز ایسی ہے جیسی چیز کسی کے پاس نہیں ہے وہ ہے ان کی نظم اس وقت پچھلے پچاس سال میں اردو میں جو نظم لکھی جا رہی ہے جو پچاس سال میں جو نظم کے شاعر ابرے نمائیں ہوئے دانیال جیسی نظم کسی نہیں لکھا بڑی بار کیوں وہ نظم اتنی گہری ہے کیونکہ اس میں انہوں نے وہ دکھایا ہے جو انہیں نظر آتا تھا ہمیں نظر نہیں آتا تھا شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس دنیا کو اور زندگی کو دیکھنے والی اپنی آنکھ ہوتی ہے وہ دنیا کو اور زندگی کو جب اس طرح سے دیکھتا ہے تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ نظم کہتا ہے یا شعر کہتا ہے اور ہمیں شعر کے ذریعے سے اور نظم کے ذریعے سے دکھاتا ہے تو اس کی نظم میں یہ بات تھی میں نے ایک نظم پہلے سنی ہے میں بات نہیں کرتا یہ بات اتنی رکھتا ہوں میں ایک نظم اور سنا ہوں گا یہ ایک بہت غیر معمولی نظم گو شاعر کی نظم میں ہیں جن میں سے ایک نظم ہے آپ کو اور سناتا ہوں جو اس زندگی کو اور اس دنیا کو ویسے دیکھ رہا تھا ہم آپ نہیں دیکھتے ویسے کیونکہ ہم جب یہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اپنی مقدرہ تک چلے جائیں اپنے طاقتوروں تک چلے جائیں اس کی نظر جو ہے وہ بہت دور تک جاتی تھی طاقتوروں کے بڑے پورے قبیلے تک جاتی تھی نظم کا عنوان ہے الرجی وہ کہتا ہے اس جانب کچھ کتے بھیجو سونگنے والے ابھی آپ جائیں گے سرینہ میں تو وہ آئیں گے ابھی ہوں گے اندر نہیں جاتے دیتے وہ کہتا ہے اس جانب کچھ کتے بھیجو سونگنے والے بو آئی ہے آدمزاد کی بو آئی ہے آدمزاد کی بو سے میرا دم گھٹتا ہے سانس کی تنگی مجھ کو وحشی کر دیتی ہے مجھ کو اپنے وحشی پن سے ڈر لگتا ہے جاگ اٹھے گا جاگ اٹھا تو جس جس بستی سے گزرے گا موت لکھے گا لومڑیوں سے کہہ دو میرے پاس آ جائیں چیتے کی خوراک گھٹا دو کہاں گئے ہیں گدھ بلواؤ آؤ آؤ لومڑیوں اس بو کو سونگو اور بتاؤ کیا کرنا ہے میرے محل میں پھولوں کی تعداد بڑھا دو آکسیجن کے سیلنڈر بھر دو جو کہتا ہوں جلدی کر دو دیر نہ کرنا دن ڈھلتا ہے جنگل ایسے کب چلتا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو یہ جنگل جو ہے پہلی سطح پر بلوچستان ہے دوسری سطح پر پاکستان ہے اور تیسری سطح پر یہ پوری دنیا ہے تو نظم کی جو دائرے ہیں وہ یہاں سے اوپر اور تھوڑا غور کریں گے تو اس سے اوپر بھی جاتے ہیں لگتی ہے جسم پر منو مٹی پڑی ہوئی شاید تری لوگوں نے دفنا دیا مجھے آپ سب کا شکریہ